اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیورٹ رائٹر ہینہ اسد کی کلم سے تحریر کردہ نوویل پرنس شاہمینگ کی اپیسوڈ نمبر فور کو لے کر لیکن اس اپیسوڈ سے پہلے چلدی سے کیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کریجے بیل آئیکن کو اب دیر کی بھی نہ چلتے ہیں کیسٹ کی جانب کون ہو تم انہوں نے لاؤنچ میں لے جا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی اس نے سوفے کے پشت کو تھام کر خود کو گرنے سے رکھا ہے میرا نام سنایا ہے وہ لڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں بولی مگر میرے پوتے کا نکاح تو علیزے سے ہوا ہے نکاح نامے پر اس کا نام ہے میں نے علیزے کو دیکھ رکھا ہے تم کسی صورت علیزے نہیں تو پھر میرے پوتے کے کمرے میں کیسے آئی امہ جان وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے لب واقعی ہوئے تھی کہ وہ اس کے بعد درمیان میں کاٹ کر بولی خبردار جو ہمیں اپنی گندی زبان سے امہ جان کہا نہیں ہیں ہم تم جیسے دو نمبر لڑکیوں کی امہ جنہیں اپنی عزت و زلت کی فکر ہی نہ ہو وہ بینا لگے لپٹے ہوئے کہہ رالود آواز میں بولی میں نے ہی نکاح نامے پر سائن کیے تھے مجھ سے ان کی شادی بھی ہوئی ہے چپ کر نہ ہنجار وہ زہرخن لہجے میں بولی کوئی نکاح نہیں ہوا تیرے ساتھ بھلا ایسے بھی کیا کبھی نکاح ہوا ہے کسی لڑکی کا بغیر ولی کے تیرا نام بھی نہیں لکھا نکاح نامے پر تو مطلب تجھ سے نکاح ہوا ہی نہیں اگر تیرے خیال میں یہ نکاح ہوا ہے تو بہت بڑی بھول میں ہے تو اس نکاح کی کوئی قدروں کی مت نہیں نہ ہی اس بات کا تیرے پاس ثبوت ہے کہ تو میرے پوتے کی نکاح میں ہے کسی اور کے نام پر سائن کرنے سے کوئی اس کے بیوی نہیں بن جاتی دھوکے سے تو بہت ہی کوئی مکار قسم کی لڑکی ہے ضرور یہ تیری کوئی سازش ہے علیزے کی جگہ خود بیٹ گئی اپنی عمر دیکھ اور اپنے لچھن دیکھ وہ کڑے تیبروں سے ماتھے پر بل ڈال کر بولی کہیں بابا رافندی نے تو مجھے دھوکہ نہیں دیا علیزے کا کہہ کر پھر تجھے بھیجتی ہے اس کی جگہ وہ دور کی کوڑی لائیں چلت سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگی نہیں میں نے جان پوچھ کر ایسا کچھ بھی نہیں کیا پلیز آپ ایک بار میری بات تو سن لیں وہ اس افتاد پر گھبرا کر رہ گئی تھی کبھی اس طرح کی سیٹویشن کا سامنٹ نہیں کیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے موقع پر کیا بولے اور اپنے حق کے لیے آواز کیسے اٹھائے نوری ڈرائیوش رکھا ہو گاڑی نکالے جی بیگم صاحبہ مغرب ہوتے ہی شام کے سرمائی سائے رات کی تاریکے میں ڈھلنے لگے تھے ہلکی ہلکی چلتی ہوا تھنڈی ہوانے ماحول میں عجیب سا سما باندھ رکھا تھا میریچ ہال سارا مہمانوں سے بھڑ چکا تھا بڑے سے سٹیج پر شاندار سوفا لگا ہوا تھا سمیہ نے سرخ رنگ کا لہنگا زیبتن کر رکھا تھا دلہ اور دلہن دونوں پر آج ٹوٹ کر نکھا رہا تھا اس کے شوہر نے بلیک ڈینر سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا ان کی مثال سورج اور چاند کی جوڑی کی معنی تھی اٹھابو قبول کے بعد سب نے ان دونوں کو مبارک بات پیش گئی کھانے کے بعد رات دس پر جھے فنکشن ختم ہوا تو سب لوگ گھر لوٹے بیٹا اپنے مہمانوں کے لئے سونے کا انتظام کر دیا سفیہ خان سادی اپنی بیٹی سمیہ کی رخصتی کے بعد کچھ بجی بجی سے تھی انہوں نے دیا سے پوچھا جی آنٹی میں انیکسی میں بھی بستر بچھا دیئے ہیں اور ڈرائنگ روم میں بھی کچھ لوگوں کی سونے کا انتظام کیا ہے بیٹا جی آپ سر ایک بار پھر سے کھانا لگا دے انہوں نے دیا سے کہا مگر آنٹی کیا میریج حال میں سب نے کھانا نہیں کھایا تھا اس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھلا کر حیرت زدہ نظروں سے پوچھا اس کی چلتی ہوئی زبان کو بھلا کون بریک لگائے بیٹا جی یہ رشتدار ایسے ہی ہوتے ہیں ایسے موقع پہ جان بوجھ کر زچ کرتے ہیں خیر چھوڑیں آپ کھانا لگائے میں سب کو کہتی ہوں جنہیں پھر سے بھوک لگی یا وہ آ جائیں کہتی ہی وہ کچھن سے باہر نکل گئی رات گیارہ بچے تک پھر سے کھانے کا دوسرا دور چلا سب اہمانوں کو ڈیل کرنے کے بعد وہ سارے برطن سمیٹ کر کچھن میں آگئی بیٹا رات بہت ہو گئی آپ تھک گئی ہوں گی بس باقی کا کام رہنے تو صبح نپٹا لینا صفیہ خانسادہ نے اپنی اصلی شائستگی سے کہا ویسے اس وقت تھنڈ بھی بہت بڑھ گئی ہے برطن صبح دھولے نا زیادہ دیر پانی میں رہنے سے بیمار پڑ جاؤ گی نہیں آنٹی کوئی بات نہیں یہاں تو نل سے گیزر کی وجہ سے گرم پانی آ رہا ہے برطن یوں دھول جائیں گے وہ دو انگلیوں سے چھٹکے بچاتے ہوئے مسکرہ کر بولی اوف توبہ گھر میں تو نل سے اتنا تھنڈا پانی آتا ہے کہ میرا جسم ہی تھنڈا پڑ جاتا ہے اس لئے میں اممہ پہ ڈال دیتی ہوں اور کچن سے غائب وہ ہستے ہوئے اپنے سارے کارنا میں خود ہی کھول رہی تھی اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہیں ٹھیک لگے وہ جاتے ہوئے مڑی دیا بیٹا جی آنٹی اس نے برطن سنکھ میں رکھتے ہوئے پلٹ کر دیکھا بیٹا تم ایسا کرنا جدائیں طرف کا کمرہ ہے وہاں سوچانا ادھر سمیہ کی چھوٹی پھپوٹ ہے رہی ہے وہ اکیلی اس روم میں ان کے ساتھ سوچانا جی ٹھیک ہے آنٹی وہ کہتے ہوئے تیزے سے ہاتھ چلانے لگی تقریباً آدھا گھنٹہ لگیا اسے اپنا کام نبٹاتے ہوئے میری چھوال سے واپسی پہ وہ کافی تھک چکا تھا بس ترد پر لیٹا جسم درد کر رہا تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دو تھی آمن خان ساتھا نے اپنے بیٹ کے سائیڈ راور سے نیند کی کولیوں والی شیشی نکالی اور سائیڈ ٹیبل پر موجود پاری سے بھرے ہوئے چک کو اٹھا کر اس میں سے پانی گلاس میں انڈیلا پھر گولی موہے رکھتے ہی گھٹا گھٹ پانے کے ساتھ اسے نگل لیا اور آنکھیں بند کرنے کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا کچھ دیر میں دوائی کے زیرے اثر ونیند کی وادیوں میں اتر گیا دیا ہاتھ پہنچ کر کچن سے نکلی سارے منشن کی لائٹس آف تھی آنٹی نے کون تھا کمرہ بتایا تھا وہ گال پہ انگلی رکھ کر پرسوچ انداز با خود کا لامی کرنے لگی دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا کچھ دیر وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی مجھے لگتا ہے یہ والا اس نے ایک کمرے کا حلکہ سا دروازہ کھولا کمرے میں بلکل اندھیرہ تھا دیا نے دیکھا بستر پر کوئی کروٹ کے بل سو رہا تھا سر تا پیر کم فورٹر ہوڑے آنٹی نے کہا تھا کہ اس کمرے میں بس سمیہ بارے کی فکبوں ہیں چل دیا تو بھی اب آرام کر زندگی میں پہلی بار اتنا کام کیا ہے تھوڑا آرام کرنا تو تیرہ بھی حق ہے وہ موں میں بڑھ بڑھاتے ہوئے اندر آئی اور آ کر بستر کی خالی جگہ پر لیٹ گئی اس نے اندھیرے میں بمشکل نظریں دھوڑائیں اور دیکھا کہ کوئی دوسرا کم فورٹر نظر آ جائے مگر اسے کہیں بھی کچھ دکھائی نہیں دیا بلاخر اس نے ساتھ پری ہستی سے کم فورٹر کا کونہ کھینچ کر اپنے اوپر لے لیا اور بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی دور کہیں سے تحجد کی آزان کی آواز سنائی دی تو صفیہ خانزادہ نے اٹھ کر نماز آدھا کی اور ہاتھ میں تسبیر یہ درود شریف کا ویڈ کرنے لگی ارے صفیہ تو اتنی جلدی اٹھ گئی بڑی پوپورٹر صفیہ خانزادہ کے ساتھ ان کے روم میں ٹھہری ہوئی تھی وہ آنکھیں مسلطے پر اٹھ کر بیٹھ گئی جی آپا میں روزانہ اسی وقت اٹھتی ہوں وہ تحمل اور بردباری سے مسکرا کر بولی اب تو کچھ دیر میں فجر ہونے والی ہیں انہیں نے باور کروایا اچھا چل میں بھی اب اٹھی گئی ہوں تو فجر ادا کر لوں ورنہ اکثر چھوٹ جاتی ہیں اس وقت نیند کا بڑا غلبہ ہوتا ہے وہ سر پہ چادر درود کرتے ہوئے بولی جی آپا سچ کہا آپ نے مگر یہی تو خدا کی محبت ہے جب ہم اس موسم میں ٹھنڈے پانے سے وضو کرتے ہیں اپنی نیند کو اس پاک ساتھ پہ قربان کرتے ہیں صفیہ رات کو میں نے عشاء امن کی کمرے میں بڑھی تھی اور اپنی تسبیح وہیں بھولائی تھی اس سے پہلے کہ فجر ہو جائے میں تسبیح لے آؤں پھر نماز کے بعد تمہارے ساتھ مل کر تسبیح بڑھوں گی جی آپا آپ لیں آئیں امن بھی اٹھنے والا ہوگا وہ بھی نماز کا بابند ہے صفیہ خاندھاتا نے کہا تو وہ باہر نکل گئی انہوں نے دیکھا کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا ہوا تھا وہ دروازہ پورا کھول کر اندر داخل ہوئی مگر اندھیری کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لائٹ چلا لو مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا امن کی نیند نہ خراب ہو جائے انہوں نے سوچا صفیہ نے کہا تھا کہ امن بھی اٹھنے والا ہوگا چلو اسی بہانے اس کی بھی جاک کھل جائے گی آہستگی سے کہتے پہ انہوں نے سوچ پور پر انگلی رکھ کر سوچ تبایا اور اندھیرہ کمرہ روشنی میں نہا گیا انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی تسبیح اٹھائی اور وہ باہر جانے کو مڑی کہ ان کی نظر بستر پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی وہ ساکت نظروں سے دیکھنے لگی پھر صورت سے باہر کی طرف لپکی صفیہ اور صفیہ صفیہ وہ اونچی آواز میں بولی جی آپا کیا ہوا صفیہ ان کی بلند آواز میں چلانے پہ تیزے سے اپنے کمرے کی سے باہر نکلائیں اور آواز اتنی تیز تھی کہ ڈرائنگ روم میں موجود وحاب خانزادہ کی کانوں سے بھی مخفی نہ رہ سکی گھر میں اس وقت جتنے بھی مہمان موجود تھے تیز آواز سن کر سب باہر نکلائیں یہ دیکھ یہاں کیا ہو رہے ہماری ناک کی نیچے وہ کرخت آواز میں بولی ہوا کیا ہے آپا کچھ بتائیں بھی انہوں نے علچے ہوئے لہرے میں اس دفسار کیا آ دیکھ اپنی نظروں سے وہ صفیہ خانزادہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ آمن کی کمرے میں لے گئی آمن اردیا جو باہر شور کی آواز سن کر بھی اٹھے تھے آمن اپنی نیند کے بودھ سے چور سرخی مائل آنکھوں سے اپنے بستر پر ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا کچھ نیند کی دوائی کا اثر تھا کہ اس کی ہواس ابھی ٹھیک سے بحال نہیں ہوئے تھے وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس وقت اس کے بستر پر کیا کر رہی ہے جبکہ دیا تو اپنے سامنے اسی انسان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی جس کے ساتھ ابھی صبح ہی تو مٹ بھیڑ ہوئی تھی اس سے پہلے کہ وہ دونوں بستر سے اترتے دروازہ کھول کر سب نے اس کمرے میں ایک ساتھ دھاوا بول دیا دیا تو یوں برک رفتارے سے بستر سے باہر نکلی جیسے کسی بچھوں نے کٹ لیا توبہ توبہ کیسا زمانہ آ گیا ہے امن کی بڑی پپھو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے تنزیہ انداز میں بولیں لڑکیوں کو ذرا بھی اپنی عزت کی پر ون ہی ہماری نظروں میں دھول جھون کر کیسے ایک نامہرم مرد کے ساتھ اس کے بستر پر ساری رات اللہ ماف کرے بھائی وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر بولیں ان کی بات سن کر دیا کا دل کیا کہ زمین پھٹے اس کی ہمیشہ فراتے بھڑتی ہوئی زبان کو کفر لگ چکے تھے اس سیچویشن میں آج وہ غلطی پر تھی کیسے وہ اتنے علا پرواہی کا مظاہرہ کر سکتی تھی ایک لڑکی ہو کر اس کے دل نے خود ہی اس میں عدالت لگائی مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ بھیگے آنکھوں سے اس لڑکی کی طرف مدد تلب نگاہوں سے دیکھنے لگی مگر مقابل تو اپنی سرک ٹوروں والی خونخوار نظروں سے یوں گھو رہا تھا جیسے ابھی اس زندہ سلامت نکل جائے گا آنٹی یہ سب ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا ایسے صورت میں لڑکیں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتی ہیں مگر دیا ایک بات اعتماد لڑکی تھی جیسے وقت پر دماغ کا استعمال کرنا اچھے سے آتا تھا اور یہ حمد خواصلہ اور اعتماد اسے اس کی حاصل کردہ تعلیم نے عطا کیا تھا وہ چند ساتھوں میں خود کو سنبھال چکی تھی مجھے لگا کہ یہ پھپو کا کمرہ ہے اس لیے میں یہاں آگئی لائٹ اس لیے چلا کر نہیں دیکھا کہ پھپو کی نیند خراب نہ ہو جائے وہ اپنے دیئیں اپنی صفائی پیش کرنے لگی اے مکار لڑکی اپنے یہ چلتر بازیاں کہیں اور جا کر رکھ دکھا بڑی دیکھیں تجھ جیسے غریب گھروں کی اڑندیدہ جو امیر گھروں کے چراغوں کو فاسنے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتی ہیں انہوں نے اپنی زبان سے ایک اور نشتر شلا کر دیا کہ روح کو لہو لہان کر دیا دیا نے تڑپ کر مدد طلب نگاہوں سے اپنے بار صفیہ خانزادہ کی طرف دیکھا جو سارے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھو کیسے غیر چھوری کو بغل میں دبائے ہوئے تھا اب کے بار توپو کارو خانزادہ کی طرف ہوا وہ اپنی الفاظ کی گولہ باری اس پر برسانے لگیں ان کی بے سروپہ باتیں سن کر امان نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا اس کی پیشانی کی رگیں پھولنے لگیں اسے اپنے ضبط کے تنابے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں اس لڑکی کو وہ پہچان گیا تھا یہ اس لڑکی سے دوسری ملاقات تھی وہ بھی عجیب کشم کشمے تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نہ چاہتے بے بھی کبھی کیوں اس لڑکی سے بار بار ٹکرا رہا تھا قسمت کے اس کھیل کو وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا بس سب خاموش ہو جائیں وہاپ خانزادہ کی گرشتار آواز کونجی تو پل بھر میں وہاں سب لوگوں کی ہوتی مختلف چہمگوئیوں کے شور بھرے ماحول میں سرناٹا چھا گیا خان مجھو تم سے بات کرنی ہے ابھی اور اسی وقت وہاپ خانزادہ جو کب سے خاموش کھڑے سارے معاملے کا جائزہ لے رہے تھے اپنی باروں باواز میں بولے کیا بات ہے بتائیں بابا جان اس نے سوالیاں نگاہوں سے وہاپ خانزادہ کی طرف دیکھا پھر چل کر ان کے قریب آیا خان بیٹا میں نے آپ کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ لڑکی ہمارے گھر میں آئی تھی ہمارے بھرو سے اس کے والدین نے اسے ہمارے پاس بھیجا تھا اس کی عزت ہماری عزت ہماری وجہ سے اس کی عزت پر آنچ نہیں آئے گی بشک جو ہوا وہ غلط فہمی کی بنا پہ ہوا مگر میں نہیں چاہتا یہ ہمارے گھر سے بدنامی کا داخل لے کر باہر نکلے اس لیے تم اسے اپنی عزت بناوگے انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک ہی سانس میں اپنی بات کہتی ان کی بات سن کر امن خانزادہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا وہ اگدم سے دو قدم پیچھے ہوا اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں اور چہرے پر وحشت تاری ہو گئی تھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس فیصلے میں مجھے بھی اپنے ساتھ پائیے گا سفیہ خانزادہ نے بھی اپنے شہر کی ہاں میں ہاں ملائی مگر امی آپ بھی آپ کیسے ہمیں بھر سکتی ہیں سب جانتے ہوئے بھی کہ میں کسی بھی بندن میں بدنے کیلئے کبھی راضی نہیں ہوں گا آخر اس سب میں میرا کیا قصور وہ بروچ کا کر سپارٹ انداز میں بولا اس فیصلے میں تمہاری ماں کی رضابندی بھی شامل ہے یہ فیصلہ ہم نے مل کر کیا ہے وہاں آپ خانزادہ بولے امن میں اس گھر کی رونے کے واپس لانا چاہتی ہوں اور تمہیں پہلے کے طرح خوش دیکھنا چاہتی ہوں انہوں نے پاس آ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا وہ جانتی تھی امن کی حالت شادی کا سن کر کیسی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ بات کر رہی تھی اسے لیکن بابا آپ بھی چانتے ہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا نفرت کرتا ہوں میں عورت ساتھ سے میں ایسے کیسے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں عورت کا نام سنتے ہی میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے آپ جانتے نہیں کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ میں نہیں بھول سکتا وہ عذیت وہ زلت اور وہ درد پلیز بابا جان نہیں کرنی مجھے کوئی بھی شادی بھی دی وہ بہت دکھ اور کرب سے بول رہا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اس کے پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے جس کا درد اس کی آواز اور لہجے سے چھلک رہا تھا اس کی ٹوٹھی بکری ہوئی حالت کو دیکھ کر وہاپ خانتادہ کے دل کو کچھ ہوا وہ بھی بیٹے کے دکھ پر دکھی ہو گئے تھے جانتا ہوں بیٹا لیکن ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ویسے ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی تمہاری ماں بھی تو ایک عورت ہے کتنی محبت ہے تمہیں اس سے انہوں نے دکھی سے لہجے میں کہا میں جانتا ہوں بابا میری ماں کو چھوڑ کر دنیا کے باقی سب عورتیں ایک جیسے ہیں دغاباس اس نے نفرت سے کہا اس کا سر درد سے پھٹنے لگ گیا تھا لیکن یہ بچی معصوم ہے یہ ویسی نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو آج تمہیں ہماری بات ماننی ہی ہوگی اب کی بار انہوں نے اپنے لہجے کو سخت کر کے تھوڑا غصے اور روب سے کہا آمن خان سادہ ان کو غصے میں دیکھ کر حیران ہو گیا پہلی بار اس کے بابا اس سے غصے میں پیش آئے تھے لیکن پھر وہ بھی ہر دھرموں سے مگر آہستہ آواز میں نظریں نیچی کر کے بولا سواری بابا میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا آپ مجھ سے اور جو کچھ مرضی کروا مانگ لیں میں دینے کو تیار ہوں لیکن یہ ہاں نہیں کر سکتا وہاپ خان سادہ اس کی ہر دھرمی پر گنگ سے کھڑے تھے وہ تو سوچ رہے تھے کہ آمن ان کے غصے میں کی ہوئی بات مان جائے گا لیکن وہ غلط تھے انہیں خود پر افسوس ہونے لگ گیا ایک دم سے ان کا سر چکر آیا لیکن انہوں نے سر کو جھٹا کر خود پر کنٹرول کیا ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو لیکن آئندہ مجھ سے بات مت کرنا انہوں نے چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے غصے سے دیکھا امن خان سادہ نے دکھ بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا پر وہ اس کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے پاس سے گزر کر جانے لگے تب ہی ان کا سر زور سے چکر آیا اور وہ گرنے ہی والے تھے کہ امن خان سادہ نے بھاگ کر ان کا اپنے مضبوط باز وہاں میں تھام لیا لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکے تھے امن انہیں ایسی بے ہوش دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا اس کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی تھی کیونکہ وہاں خان سادہ جب بھی غصہ کرتے تھے یا ٹینشن لیتے تھے ان کا بی پی لو ہو جاتا تھا اور شوگر بھی لو ہو جاتی تھی آج بھی ایسی ہی ہوا تھا سب مہمانوں کے سرگوشیاں بڑھنے لگی تھی دیا بے قصور ہوتے ہوئے بھی خود کو مشرم تصور کر رہی تھی اس کا سر تو شرم سے جھک گیا تھا اس کی ایک چھوٹی سے غفلت نے کتنا بڑا بکھیڑا کھڑا کر دیا تھا امن کی چھوٹی پھپو سے کینا تو اس نگاہوں سے دیکھ رہی تھی وہ اپنی بیٹی کے امن سے رشتے کے خواہش خواہاں تھی مگر یہاں تو حالات سازکار نہیں تھی اس نے وہاپ خانزادہ کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور جلدی سے باہر لے کر آیا اور پھر ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی نکالنے کا کہا صفیہ خانزادہ بھی پچھلے سیٹ پر پیٹ گئی اور روتے ہوئے مختلف آیات کا ویڈ کر رہی تھی اپنے مجازے خطا کے سلامتی کے لیے انہوں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور تقریباً پانچ سے سات منٹ میں ہی وہ قریبی ہسپتال پہنچ گئے تھے وہاں پہ امن کے جاننے والے ڈاکٹر علی اور رات کی ڈیوٹی پر ہونے والے ڈاکٹرز موجود تھے وہ سب کے سب حرکت میں آگئے انہوں نے وہاپ خانزادہ کو امرجنسی میں لے جا کر ان کا چیک اپ شروع کر دیا سادیا بیگم جو ہی آف اندی ہاؤس کے باہر پہنچی وہاں پہلے لوگوں کا حجوم جمع تھا باہر پولیس کی گاڑی اور ایمبولنس کھڑی تھی جس سے وہ اپنے ساتھ سنایا کو لے کر اندر داخل ہوئی اندر سے چینخ و پکار اور راہ و بکا کی آوازیں سنائی دینے لگی انہوں نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا خدایا خیر مار دی آپ نے میری بچی کو علیزے کی بین ڈالتی ہوئی ماں دھوڑتے ہوئے سادیا بیگم کے پاس آئیں اور چینخ کر بولیں کیا ہوا وہ حیرت زدہ نظروں سے سامنے پڑی میت کو دیکھنے لگی علیزے کا زخمی مردہ وجود دے کر وہ بھی پل بھر کے لیے سہم گئی ہم نے تو اسے رخصت کیا تھا آپ کے ساتھ پھر یہ ریل کی پٹریوں پہ اس حالت میں کیسے پہنچی میں آپ لوگوں کے خلاف پولیس میں کیس کر دوں گی وہ روتے ہوئے دھمکیاں میں اس انداز میں بولیں ارے بی بی جوان بیٹی کی موت کا غم بہت بڑا ہے میں جانتی ہوں مگر تم تو غم سے سٹھیائی گئی ہو جو بھرے مجمع میں اجھ پر الزام لگا رہی ہو یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ علیزے کی جگہ اس لڑکی نے نکانا میں پہ سائن کیے ہیں تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے علیزے کی جگہ اس لڑکی کی رخصتی کر دی کیس تو میں تم لوگوں پر کروں گی وہ کیا کسی سے کم تھی جھو ان کے بات کے نیچے آتی لو سنبھالو اس نامراد کو سادیا بیگم نے سنایا کو ان کے طرف جھٹکا دے کر گرایا علیزے کی ماں نے سنایا کو سنبھالنے کے بچے دھکا دیا نہیں جانتے ہم اس بدبخت کو ارے لڑکی اب تمہارا ہمارے پوتے سے کوئی رشتہ نہیں نہ ہی یہ نکاح کو ہم مانتے ہیں دوبارہ ہمارے گھر کا رخ کیا تو تمہیں فراٹ کی کیس میں اندر کروا دیں گے آئی بات سمجھ میں سادیا بیگم رہونت آمیز انداز میں بولی اندر ماتم کی آوازیں سنائے دینے لگی سادیا بیگم اسے وہیں چھوڑے اپنی گاڑی میں واپسے کیلئے نکل گئی سنائے نے خالی خالی نظروں سے اس سے ماتم بھرے گھر کو دیکھا پھر شکستہ وجود سے لرستے بے قدموں سے باہر نکل آئی اور سڑک پر چلنے لگی آنکھیں آنسوں سے تر تھی دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا وہ بینا سوچے سمجھے بس اندھا دھوند گاڑیوں سے بھری ہوئی سڑک پر چلی جا رہی تھی آج اسے علم ہوا تھا کہ بینا والدین کے انسان کیسے زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آ جاتا ہے وہ اس ایک رات میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی اپنے والدین اپنا شوہر اپنی سب سے قیمتی عزت آج وہ اصل معینوں میں تہی دامہ رہ گئی تھی آخر کیوں نہیں سمجھائیں آپ نے مجھے اسلام کی یہ باریکیاں یہ اصول و قوانین کاش سب والدین اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی سکھائیں اور زمانے کی اونچ نیز سے بھی واقف کروائیں اپنی بچیوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے باور کروائیں کہ خالی نکاح نامے پر سائن کرنے سے کوئی کسی کی شرع بیوی نہیں بن جاتی اس کے لیے بھی کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں جسے ہر والدین کو اپنے بچوں خاص کر بیٹیوں کو ضرور باور کروائی جائے آج میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی ہوں اللہ مہیہ جی میں نے گناہ کر دیا آپ جانتے ہیں نا میں نے یہ سب جان بوچھ کر نہیں کیا بچلتے ہوئے نگاہیں کھلے آسمان پہ جمعہ اللہ تعالی سے مخاطب تھی بینہ آواز کے آنسوں سے گیریہ اوزاری کر رہی تھی اب تھا ہی کون جس کے سامنے وہ اپنا دل کا بوچھ ہلکا کرتی وہ تنہا تھی مگر اصل میں کوئی تنہا نہیں ہوتا وہ پاک ساتھ ہمیشہ سب کے ساتھ ہوتی گئے مجھے میرے گناہ کے لیے معاف کر دیں اللہ مہیہ جی وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب تھی اور انچانے راستے پہ چلی جا رہی تھی آمن خانزادہ کوریڈور میں کھڑا تھا وہ بہت پریشان تھا اس کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی پہلے اس لڑکی کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا اور پھر اس لڑکی کی وجہ سے اس کا باپ اس سے ناراض ہو کر ہسپتال پہنچ گیا تھا اس کو اب تو مزید لڑکیوں سے بہت شدید قسم کی نفرت محسوس ہو رہی تھی وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر اپنے باپ کے لئے دعا گو ہوا صفیہ خانزادہ خود بھی پریشان تھی اور اس کی بیٹھینی اور بیکراری بھی دیکھ رہی تھی وہ جلتی ہو اس کے پاس آئیں اور اس کو تسلی دینے لگی امن کچھ نہیں ہوگا انہیں حوصلہ رکھو اگر آپ حمد ہار گئے تو مجھے کون سہارا دے گا وہ شکستہ حالت میں اس کے شانے سے لگیں امی جان پلیز آپ دعا کریں بابا جان کو کچھ نہ ہو میں ان کی ہر بات مانوں گا پلیز دعا کریں اس نے صفیہ خانزادہ کے گد بازو رکھے انہیں سہارا دے کر رلتے چاہیے انداز میں غمقین سی آواز میں کہا درد کی شدت سے اس کا اپنا سر بھی پھٹنے والا تھا اور اس کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھی لیکن پھر بھی وہ بڑے زبط سے کھڑا تھا پھر وہ ویسے ہی گٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور تھنڈے فرش پر سجتہ ریز ہو گیا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا یا اللہ میرے بابا کو بچا لے اگر ان کو میری وجہ سے کچھ ہو گیا تو یا اللہ میری مدد کر میں کبھی بھی اپنے بابا کو ناراض نہیں کروں گا یا اللہ رحم کر مجھ پر میرے حال پر انہیں میری عمر بھی لگاتے وہ انچہ لمبانو جھوان سجتے میں اپنے باپ کے لئے زندگی مانگنے کے لئے رو پڑا تھا بہت پیار کرتا تھا وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے سے اسے پورا یقین تھا اپنے اللہ پر کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا کیا ہوا دیا حاجرہ جب دروازے سے اندر آتی روتی ہوئی دیا کو دیکھا تو پوچھا مگر وہ مسلسل رو رہی تھی بینہ کوئی جواب دیا ان کے گلے سے لگی ہوئی تھی جب وہ لوگ ہنسپتال کے لئے نکلے دیا ان لوگوں کی چپتی ہوئے نظریں برداشت نہیں کر پائی تو بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل آئی دیا ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح کوئی پریشانی والی بات ہے انہوں نے پریشانے سے استفسار کیا اممہ بڑے خان کی طبیعت خراب ہو گئی اب وہ ہسپتال میں ہے اس نے کرب ستہ آواز میں بتایا اوہ اللہ ان کو صحت دے آمین انہوں نے بھی دکھے لہتے میں کہا آمین اس نے بھی سچے دل سے کہا اور پھر دل ہی دل میں ان کی صحت کے لئے دعا کرنے لگی اممہ وہاں کہتے ہوئے ایک دم چھپ ہو گئی کیا ہوا دیا وہاں وہ سوالی انداز میں بولی اب وہ مزید پوچھ نہیں سار سکتی تھی اس نے آہستہ آہستہ ساری بات اپنی والدہ حاجرہ کے سامنے گوشت کو سار کر دی جسے سن کر وہ بھی سکتے میں آ گئی امن خانزادہ ہسپتال کے کوریڈور میں بیچینی سے چکر کرتے ہوئے ڈاکٹرز کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا تب ہی امرجنسی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر علی باہر آئے وہ دوڑ کر ان کے پاس گیا اور بڑی بیتابیس ان سے استفسار کیا علی میرے بابا کو کیا ہوا ہے اب کسی طبیعت ہے ان کی پلیز بتاؤ تمہارے بابا کا بی پی لو گیا تھا اور ساتھ میں شوگر لیول بھی کم ہو گیا تھا لیکن اب وہ کچھ ٹھیک ہے اس نے اپنے مقصود دھی میں ماہر پیش آورانہ انداز میں اس کو بتایا اور اس کے کندے کو تھپ تھپ آ کر اس کو تسلی بھی تھی کیا میں اپنے بابا سے مل سکتا ہوں اس نے بڑی بیتابی سے پوچھا نہیں ابھی نہیں کچھ دیر کے بعد علی نے اس کی بیتابی دیکھ کر کہا لیکن کیوں ابھی کیوں نہیں اس نے خصے سے جنجھلا کر پوچھا اور سوالیاں انداز میں علی کی طرف دیکھا ابھی وہ انڈر آپسیویشن ہے اور ہاں نیکس ٹائم خیال رکھنا امن ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو اور نہ ہی وہ کوئی سٹریس لیں پلیز ورنہ ان کے لئے خطرہ بڑھ جائے گا پہلے ہی ٹینشن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے اس نے تفسیر سے وہاں خانزادہ کی کنڈیشن بتائی اور وہاں سے نکل کر وارڈ کی طرف بڑھ گیا آج میری وجہ سے میرے بابا اس حالت میں پہنچ گئی وہ ایسی سوچوں میں گم کھڑا تھا جب صفیہ خانزادہ نے اس کے پاس آ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا امن تمہارے بابا کو کمرے میں منتقل کر دیا آو دونوں ایک ساتھ ان سے ملنے وہ ان کے بات سن کر چلدی سے روم کی طرف دوڑا جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا سامنے وہاں خانزادہ بستر پر بے سج سے پڑے تھے وہ چند کھنٹوں میں ہی ستیوں کے بیمار لگ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ چلتے پہ ان کے پاس آ گیا اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنے لگ گیا اور ساتھ میں ان سے باتیں بھی کرنے لگا بابا جان آپ چل سے چل تھیک ہو جائیں میں آپ کی ہر بات مانوں گا پلیز آپ بس چلدی سے ٹھیک ہو جائیں اپنے ہاتھوں پر آنسوں کی نمی محسوس کر کے وہاں خانزادہ کی آنکھوں میں جنبش ہوئی تھی اور انہوں نے آہستہ سے امن خانزادہ کو پکارا خان صافیہ خانزادہ نے ان کی آواز سن کر جلدی سے ان کی طرف ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا امن نے فوراں جواب بن کہا ام سوری بابا پلیز مجھے معاف کر دیں میں آپ کی ہر بات مانوں گا اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا خان میں ٹھیک ہوں مجھے کھڑ لے چلو پلیز انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئے لیکن بابا ابھی آپ کے اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہاں خانزادہ نے اس کو اشارے سے منع کر دیا اور گھر چلنے کو کہا میں ٹھیک ہوں خان تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہمارے گھر کی ایک رونک چلی گئی تو اب دوسری رونک آ جائے گی وہ ہلکا سا مسکرا کر بولے ان کا اشارہ اپنی بیٹی سمیہ کی رخصتی پہ تھا کہ ایک بیٹی کو ودا کر دیا تو اب بہو کے روپ میں دوسری بیٹی آ جائے گی ٹھیک ہے بابا اس نے کہا اور جلدی سے باہر نکل گیا اور ڈاکٹر علی سے ان کی طبیعت کے بارے میں ڈسکس کر کے ان کو گھر لے جانے کی اجازت لے کر آیا تو پہر تک وہ ان کو لے کر خانزادہ منشن لے کر واپس آ گیا تھا اور ان کو ان کے کمرے میں بیٹ پر لیٹھا کر اور اوپر کمبل اڑھا دیا اور خود بھی اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ان کے پاس ہی بیٹ گیا اس نے اپنے باپ کی محبت کیا کے سر چھکا دیا تھا اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی اور اپنے دکھوں اور تکالیف کو اپنے اندر ہی دفن کر دیا تھا اور اب وہ وحی کرنے والا تھا جو اس کے والدین کے خواہش تھی جی تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نئی قسط کے ساتھ اب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ